بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ لانگ روڈ پہ جانے اس سے پہلے ہمیں موٹر بائیک کی کن کن چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کن کن چیزوں کے مطلب کن کن ٹول کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارے لئے راستے میں کوئی پریشانی کا بحث نہ بنے اس کے مطالعہ جب ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں سب دوستوں کو بتاؤں گا ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے فیملی میمبر ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ سوال جو میں اب عنوان بتا چکا ہوں ویڈیو کا کہ کن کن چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کون سا ٹول کون سی چیزیں ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں وہ انہوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ لازمی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں مجھے کن کن چیزوں کو چیک کرنا چاہیے تو آیا میں نے سوچا کہ آیا کہ یہی اگر میں ان کو کمنٹ میں جواب دے دوں تو وہ تو میں دے دوں گا ایک سیکنڈ کا کام ہے دو سیکنڈ لگیں گے آیا میں نے کہا کہ یہ ویڈیو کی شکل میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں جو لانگ روٹ پر ڈرائیو کرتے ہیں موٹر بائکوں کی ان کے لیے بھی بیسٹ ہے اگر آپ کہیں پہ جانا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی بیسٹ ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی چیک اپ ضروری ہے موٹر بائک جانے سے پہلے تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ موٹر بائک کو کون سی کون سی چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلے نمبر پہ ہے انجن آئل لازمی چیک کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ٹیروں کی ائر چیک کرنی لازمی ہے تیسرے نمبر پہ ہم نے سٹارڈ کر لیا سٹارڈ کر کے اس کی ہم نے سون سننی ہے آیا کہ اس کا کوئی لائٹ میں انڈیکیٹروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بیک لائٹ اس کی بند تو نہیں ہے آیا کہ ہو سکتے ہمیں نائٹ بھی پڑ سکتی ہے ہو سکتے ہم ڈے ڈے جائیں یا ڈے واپس آ جائیں یا ڈے جائیں گے اور رہ رہ جائیں گے لیکن یہ چیزیں لازمی ضروری چیک کرنی ہوتی ہیں بیٹری کا پانی بلکل ضروری ہوتا ہے چیک کرنا کہ آیا کہ بیٹری کے اندر پانی کام تو نہیں ہے اگر بیٹری کے اندر پانی ہے نہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ ڈرائیو کرنے سے ریکٹی فیر زیادہ کرنٹ بیٹری کو کنوارٹ کرے گا یہ نہ ہو کہ بیٹری کا کوئی نقصان ہو جائے ہیڈ لائٹ بلب چیک کرنا ہے انڈیکیٹر سارے چیک کرنا ہے ہارن چیک کرنا ہے بائیک لیڈ چیک کرنی ہے اور بریک سوچ چیک کرنے ہے کہ سب کام کر رہے ہیں تو سپرک پلگ کھول کے اس کو واش کر لیں صاف کر لیں اچھے طریقے سے اس کی فٹنگ کر لیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو چیک کرنے والی ہوتی ہیں اس کی چین کی الانمنٹ چیک کرنے ٹیرز کی الانمنٹ لازمی ہے چیک کرنا شاکس کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کنفرٹیبل اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ ایک حق ہوتا ہے کیونکہ یہ ہے کہ لانگ روٹ پہ جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تھکن زیادہ نہ ہو جس طرح کہ جینین سیڈنگ ہوتی ہے اس کی ورکنگ ہوتی ہے وہ ورکنگ اس کی برقرار ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اور اس کے بعد فیول چیک لازمی کریں تاکہ فیول یہ نہ ہو کہ آپ جلدی میں نکل جائیں اور ٹینکی میں فیول ہی نہ ہو راستے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی کا بحث نہ بن جائے اب میں بات کروں گا کہ کون سے ٹول ہمارے ساتھ موجود ہونے چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی پریشانی کا بحث بان جاتا ہے کسی چیز کی راستے میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر کسی سے مانگنا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کی بزاتے خود اپنی بات کرتا ہوں آپ سب دوسرے کے انشاء شیئر کروں کہ ایک جگہ میں میں جا رہا تھا مجھے ایک سکرو ڈرائیور کی ضرورت ہو گئی تو میں کسی مکیننگ کی دکان پر رکا میں نے کہا کہ بھائی جان مجھے سکرو ڈرائیور چاہیے میرا موٹر بائک خراب ہو گیا ہے اگر آپ سکرو ڈرائیور دے دیں گے تو میرا موٹر بائک ٹھیک ہو جائے گا تو میں آپ کو لیٹرن کر دیتا ہوں کہتے ہیں جی کہاں سے آئے ہیں سو سوال کہاں سے آئے ہیں نام کیا ہے آپ اپنا ایڈی کار دو سو یا دو سو روپے کا یا دیڑ سو روپے کا سکرو ڈرائیور ہے پچاس روپے کے بھی ہیں بندہ اگر وقتی طور پر لے لے تو پچاس روپے کا ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت عجیب سی ہوتی ہے کسی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے سکرو ڈرائیور ہونا چاہیے آپ کے پاس سپارک پلگ ہونا چاہیے پلگ پانہ ہونا چاہیے اس کے بعد چین لاک بہت ضروری ہے کوئی بھی موٹر بائک ہے سیونٹی ہے یا وان ٹو فیو ہے سیونٹی ہے تو چار سو بیس اگر وان ٹو فیو ہے تو چار سو اٹھائیس لنک کا ایک آپ کے پاس لاک ہونا چاہیے نان یورو ہے تو نان یورو کا لینا چاہیے اگر یورو تو ہے یورو کا لینا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے جو پنچر کا اگر آپ سمان رکھنا چاہیں گے تو وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کسی ٹیم پر بھی اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے نہیں تو پمپ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے چینہ کے پمپ بھی مل رہے ہیں اور ہینڈ پمپ بھی مل رہے ہیں اب جو بھی لینا چاہیے لیکن وہ آپ کے ساتھ موجود ہونا چاہیے اور ہیڈ لائٹ کا بلب ہیڈ لائٹ کا ہولڈر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں راستے میں پریشانی بنتی ہے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں اب میں ساتھ میں دوستو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہیڈ لائٹ بلب چینج کرنے کا طریقہ چین لائٹ چینج کرنے کا طریقہ سپارک پلک چینج کرنے کا طریقہ سب کی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈ ہے ان کے لنک جو ہیں اس ویڈیو کے ڈسکریپچن میں آپ کو مل جائیں گے تو یہ ویڈیو لازمی اسی لیے میں نے سمجھی کہ کافی دوست لمبے لمبے لانگ روڈ پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد جب آپ نکلیں گے لانگ روڈ کے لیے نکل پڑے ہیں تو اس کے نٹس بولڈ آپ اچھے طریقے سے ٹیڈ کروا لیں فرنڈ ویل ایکسل ریر ویل ایکسل سنٹر ایکسل ہینڈل کا جو نٹیں شاکس کے نٹیں بولڈ ہیں یہ ہر چیز چیک کر لیں گے وہ آپ کا ہی فیدہ ہے تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ بنے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ نہ بن جائے کوئی چیز لانگ روڈ میں جب بندہ جاتے تو دس بیس تیس چالیس پچاس کی سپیڈ میں تو بلکل ہوتا نہیں ہے وہ بلکل ٹاپ کی سپیڈ میں ہوتا ہے تو ٹاپ کی سپیڈ میں اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو بہت سارا نقصان حادثہ ہو جائے حادثہ ہو سکتا ہے حادثے ہونے سے پہلے اگر انسان خود اپنی کیئر کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کہتی ہے کہ خود اپنی کیئر کرو باقی قادر میں ہوں تو آپ بھی یہی ہے کہ موٹر بائیک کی حفاظت خود کریں گے تو موٹر بائیک آپ کو کبھی دوخہ نہیں دے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری بنی ویڈیو آپ کو بہت پسند لئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں انسٹاگرام پر فولو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں آپ تک کے لیے اللہ حافظ